اسلام علیکم ناظرین عمران خان کی گرفتاری کے بعد جب پورے ملک میں توڑ پھوڑ ہوئی اس پر پپس پارٹی کے سینئر رحمہ اعتزاز حیثن نے اہم سوالات اٹھا دیئے ناظرین آئیے پہلے اعتزاز حیثن کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتی ہیں لیکن جب حملہ ہوا اس کے بعد جناہ اس جناہ اس رہا پہلے کور کمانڈر رہا ہو جلوس لیبیٹی سے چلے پیدل پیدل کی سپیڈ پہ جلوس لیبیٹی سے چلے دھائی گھنٹے جلوس لیتا جائے کور کمانڈر کے گھر پہنچے اس گھر اس کے رستے میں کوئی رکاوٹ ہے کدھر ہے آئی جی پولیس کدھر ہے ڈی آئی جی پولیس کدھر ہے اس اس بی پولیس پہلے تو کٹیرے میں ان کو کھڑا کرنا جائے کہ آپ اتنی اتنی بروٹل اتنی ویشیانہ لاتھی چارج کرتے ہیں ٹیئر گیس بھیگتے ہیں گولیاں بھی چلائیے آپ ربڑ کی آپ نے یہ جلوس جاتا نہیں روکتے تھے پھر چھاؤنی میں جب جائے ایس یو انٹر اوہ ناکہ لگا بھر ناکے پہ ایک چڑیا کو نہیں گزرنے دیتا ایک فرد جا رہا ہو اس کی تلاشی ہوتی کاروں کی تلاشی ہوتی ناکہ کدھر گیا وہاں تو پوری ایم پی کی بٹیلین کو آ جانا چاہیے تھا چھاؤنی میں انٹر ہوکے ڈیڑھ میل پھر چل کے وہ کور کمانڈر کے گھر پہ پہنچتے ہیں کوئی مضامت نہیں ہوتی کوئی مضامت نہیں وہ اگر آپ تصویریں دیکھیں اور ویڈیوز دیکھیں جو گورنمنٹ چلا رہی ہے سو ڈیڑھ سو آدمی ہیں ان کے پاس کوئی آتشی اتیار نہیں ہے کوئی گولی نہیں چلا رہا کوئی پسٹول نہیں دکھا رہا دنڈوں سے ہیں وہ پانچ گھنٹے اس کو مصمار کرتے رہے ہیں اور ویڈیو چل رہی ہے یہ ایک چھاؤنی میں ہوا ہے یہ کوئی آزاد کشمیر کی فرنٹ لائن باڑیوں پہ نہیں ہوا کہ فوج کو ایک دن لگ جاتا یا چھ دن کوئر کمانڈر ہاوٹ چھاؤنی کے اند اس وقت کوئر کمانڈر بھی وہی ہے اس کی فیملی بھی وہی ہے اور کوئی فوجی دستہ نہیں گیا میں تو سمجھتا ہوں آرمی چیف کو پہلے یہ پوچھنا چاہیے اپنے ان یونٹ سے جو ہلتیز وہاں سے کہ آپ کو خوش نہیں آیا آپ نے دیکھا ہی نہیں کہ کون ہے جا کے وہ نیتے نیتے نہیں تھے ڈنڈے تھے پر ان کے پاس کوئی نہیں تھا آدھشی حسنہ اب آدھشی حسنہ لے کے اور فوج اگر گیرہ ڈال لیتی جنہ آس کا کور کمانڈر کی جنہ آس کا آپ کا کور کمانڈر وہاں ہے وہ خطرے میں اس کی فیملی نکلے ہیں دیوار سے پجھلی سیڈی لگا کے تو یہ کس کی کوتہ ہی ہے کور کمانڈر نے کہا جاتا ہے کہ بڑے ٹیلی فون کیے اپنے کولیگز کو اپنے مات تم کو کچھ ہی ہے جواب ہی نہیں دیا تو یہ لگتا ہے انٹرائپ کیا گیا انٹرائپمنٹ کے مصدر کیا ہے اس میں قانونی بات اگر آپ کسی کو انٹرائپ کرتے ہیں کسی کو انٹائز کر کے ایک کرائم سین پہ لے کے آتے ہیں اور اس کو انٹائز کرتے ہیں کہ وہ کچھ کریں تو پھر ہر شخص جو اس بلوے میں شریک ہے اس کو اپنی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے اگر بلوے میں شریک ہو اور انٹرائپمنٹ نہ ہو انسائٹمنٹ نہ ہو تو پھر اگر میں نہیں میں کھڑا ہوں میں نے اینٹ نہیں ماری پھیکی میرے اس نوجوان نے اینٹ پھیکی میں کھڑا ہوں اس کی اینٹ پھیکنا جائنٹ اور سیورل لائیبیلٹی جائنٹ لائیبیلٹی ہو پر اگر ہمیں انٹرائپ کیا گیا ہے یہ بیٹا اینٹ پھیکتا ہے میں کھڑا ہوں بہے پہ اینٹ پھیکنے کا نہیں آئے گا تو وہ جس تو ناظرین آپ نے اتزاز ایسن کی گفتگو سنی ان کی بات بلکل ضرورت ہے کہ جب لوگ کوئر کمانڈر ہاؤس کے طرف بڑھ رہے تھے تب کیوں نہیں روکا گیا لوگ لیبرٹی چوک سے سفر کرتے ہوئے کوئر کمانڈر ہاؤس تک پہنچ گئے مگر راستے میں کوئی رکاوٹ نہ تھی اتزاز ایسن کا کہنا ہے کہ دراصل پی ٹی آئی کارکنان کو ٹریک کیا گیا اور جانبوچ کر ایسا موقع افراہم کیا گیا اور کچھ ناملوم افراد کو بھی اتزاز میں شامل کیا گیا تاکہ توڑ پور جلاو گراو کا ازام پی ٹی آئی پر ڈال کر اس پارٹی کو بین کیا جا سکے ناظرین آپ اتزاز ایسن کی گفتگو سے کتنا اتفاق کرتے ہیں اپنی رائے کا ازار کومنٹ بوکس میں کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ